ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ رام جی مہارات کا بیان کہا نرموہی اکھارے کو ملے پہلی شلہ رکھنے کا موقع ایودھیا میں رام مندر کے بھومی بوجن کے لیے اب تک شیح سینہ کو نہیں ملا ہے نیوتا شیح سینہ نیتا اربند ساوت نے کہا کہ کورونا کے دور میں ہمارے نیتا نہ جائے تو پاپ نہیں لیکن مندر بن رہا ہے یہی کافی ہے راجستان کی اپکان میں کیندری منتری شیخاوت کا نام آنے کے بعد حرکت میں کیندر سرکار فون ٹیپک پر گہلود سرکار سے مانگی ریپورٹ راجیپال سے سی ایم کی ملاقات کے بعد فلور ٹیسٹ کی اٹھکلیں تیز راجستان میں بی ایس پی سے کانگریس میں شامل ہوئے راجیندر گھنہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ مہینے پہلے سنجھے جین نے ان سے ملاقات کی تھی پی جے پی کے نتاؤں سے گلوانے کا کیا تھا بادہ ڈلی میں کچھ گھنٹوں کی بارش کے بعد دیکھا جل پڑھ لے کا ٹانڈاؤ نالے کے تیز بہاو کی وجہ سے آئی ٹیو کے پاس کچھا مکان پانی میں بہ گیا ڈلی کے اننا نگر میں مکان ٹھینے کے بعد دہشت میں ہیں لوگ آس پاس کے گھروں کی دیواروں پر دکھ رہی ہے درار سامان نکالنے میں جھوٹے لوگ ڈلی کے منٹو بریج کے نیچے پانی بھڑنے سے ٹاٹا میجیک کے ڈرائیور کی ڈوب کرماؤت جان بچانے کے لیے گاڑی کچھت پر چڑھا تھا پر نہیں بچ سکی جان ڈلی میں آئی ٹیو کے پاس بنی جھگی بستی میں پھرا پانی بار بریجیٹ کی ٹیم لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے ڈلی کے کچھ علاقوں میں پانی بھرنے کے بعد سی ایم کے جیوال نے دلی کے لوگوں کو دیا بھروسہ ٹویٹ کر کہا جہاں بھی پانی بھرا ہے وہاں پمپ لگائے جا رہے ہیں ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منش سودیا نے حالات سنبھالنے کا کیا دعوہ کہا کورونا کی وجہ سے تمام ایجنسیا دوسرے کاموں میں بھرست رہی لیکن اب سب ملکر کام کر رہی ہیں ڈلی میں ہوئی تیز بارش کے بعد کے جگہوں پر پیڑ گرے ویگیان بھون کے بعد پیڑ گرنے سے راستہ بند ہوا ڈلی سے سٹھے نویڈا کے کئی لاکھوں میں بارش کے بعد بھرا پانی گاریوں کی آواجاہی میں ہوئی مشکل دیش میں کورونا کا قہر جاری دس لاکھ ستہ ہتر ہزار کے پار مریضوں کی تعداد پچھلے چوبیس گھنٹے میں 38,900 نئی معاملے 543 مریضوں کی موت یوپی میں کورونا کے کم لکشنوں والے مریض پر سے دے کر ہوتل میں رہ سکنے ہیں ان کا علاج ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاپ کرے گا سوشاند سنگھ راجپوت کی اس میں نیا خلاصہ ڈیپریشن کا علاج کر آ رہے ڈاکٹر نے بتایا کہ نیگٹیو پبلیسٹی سے تھے پریشان اب ہنیتہ سوشاند سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ رہی ویا چکرورتی نے ممبائی کے سانتاک روز تھانے میں درچ کرائی شکایت انسٹاگرام پر ملی تھی جان سے ماننے کے دھمکی ڈلی کے بھلسوہ علاقے میں بائک سوار بتمارشنل کی لاکھوں کی لوٹ گہنوں کی دکان میں پسٹول دکھا کر جویلری لوٹ لے گئے بڑیشہ میں ڈاکٹر نے لگائی بیمار ماں کی علاج کیلئے سرکار سے گوہار کورونا سنکرمت ماں کو اسپتال میں نہیں مل رہا بہتر علاج آندر پردیش کی وشاہ کا پٹنا میں شراب کے لیے اوئے سوشل ڈسٹنسی کے تھجیاں شراب کی دکان پر نظر نہیں آیا کوئی بھی پولیس کے جواب یوپی کے کنوج میں لکھناو آگرہ ایکسپرس وے پر تیز رفتار بز اور زائلو گاڑی کے ٹکر میں پانچ کی موت چالی سے زیادہ خائل یوپی کے بلند شہر میں شیو مندر میں شردھالو نے کیا سنسر مشن سے جلاب شیک کرونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کیا گیا انتظام دملناڈو کے رامیش ورم میں کوئے میں ڈالی گئی گمبوشہ مچھلی مچھروں کی تعداد بڑھنے کے بعد سواست وے بھاگنے اٹھایا قدم پیارتو نے کیا کیا اور روڈ جیسی فلموں کی نردے شک رجت مکھر جی کا جیپن میں ندھن پچھلے کچھ سمسے کٹنے کی بیماری سے پریشان تھے اسپطال میں مریضوں کیلئے ایسی ووستہ دیکھنے کو کہاں ملے گی وارڈ کی بیچ و بیچ جھڑنے جیسا نظارہ دکھائے دی رہا ہے اس اسپطال میں بھرتی کرونا کے مریض پانی کے اس جھڑنے کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پتا تھا کہ علاج کے دوران انہیں اسپطال میں پانی کے اس طرح سے دیوے درشن ہوں گے یہ حال ہے یو پی کے بریلی میں راجشری میڈیکل کالج کا اس اسپطال کے کورونا وارڈ میں برسات کا پانی کیسے گھس پیٹ کر رہا ہے یہ اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہو رہا ہے اسپطال کے انتظاموں کی پول کھولنے والا یہ ویڈیو یہاں بھرتی مریضوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا معاملہ سامنے آنے کے بعد اسپطال پرشاسن کا کہنا ہے کہ اب اس وارڈ کی چھت کی مرمت کروالی گئی ہے گانا گاتے اور تالیاں بجاتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مضبوط اچھا شکتی کے بدولت کورونا کو مات دینے میں لگے ہیں تصویر کرناٹک کے حبلی کے ایک اسپطال کی ہیں یہاں کے آسولیشن سینٹر میں بھرتی کورونا کے مریض تناو کو کم کرنے کیلئے اس طرح کے کارکرم کر رہے ہیں پہلی ہی گیند پر شوٹ مارا تو تالیاں بجنے لگی اور درشک پھر سے ایسا ہی آکرامک شوٹ دیکھنے کی مانگ کرنے لگے دوسری بول پر جو ہوا اس کی وجہ سے ویڈیو کافی وارل ہو رہا ہے اسے دیکھنے سے پہلے ہاتھوں میں بیٹھ لیے بلے باز کا پریشے جان لیجئے یہ شخص بیہار کے بکسر کی پرہمپوری سیٹ سے آر جی ڈی ویڈھاک شمبو یادو ہیں جو سمری علاقے کے گاؤں میں کرکٹ کھیل رہے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا کر کرکٹ کھیل رہے شمبو ناتھ یادو نے پہلی گیند پر تو اچھا شوٹ کھیلا لیکن اگلی بول پر خود ہی کریس سے باہر گر پڑے انہوں نے خود بھی ماسک نہیں لگایا تھا یہ حال تب ہے جب بیہار میں کرونا تیزی سے پیر پس آ رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں